الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد رب شرحل صدری ویسل امری وحلو الوقضة من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولات واسر وطمیم بلخیر لسن نمبر 28 کا ہم آخری حصہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم نے اس میں جو امپورٹنٹ چیز پڑھی وہ ہے المفعون المطلق مفعون المطلق مفعون المطلق کے حوالے سے ہم نے یہ بھی چیزیں بتا دی کہ مفعون المطلق سے اس کے بدلے اس کا نائب بن کر کئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو وہ کیا کہیں فارغزمبل کلہ ہے بعضہ ہے یا کبھی کبھی ضمیر ہوتی ہے یا اسی طرح سے کوئی کیا بولتی ہیں اس کو کوئی دوسرا مزدر ہوتا ہے یعنی وہ مزدر نہیں جو اس فیل جو اس سنٹینس میں جو فیل استعمال ہوا ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ اس کوئی دوسرا مزدر ہوتا ہے یا کبھی اسم المزدر استعمال ہوتا ہے اس طرح سے کئی چیزیں ہم نے پڑھی اگر آپ کے ذہن میں وہ ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ایزیلی اس کو سمجھ سکتے ہیں کبھی اسم اشارہ کبھی عدد واقعی چیزیں تو اس کوچھن میں جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کوچھن نمبر فائو این النائبہ اس میں یہی کوچھن ہے نائب کو ذرا متعین کرو کون سا نائب ہے ان المزدر مزدر سے فیما یاتی فیما یاتی ان سنٹینس میں ان جمل میں جو آ رہے ہیں ان در فالوئن سنٹینس نمبر ون فی الحدیث حدیث میں آیا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ اٹھیں گے کس کے لئے نماز جب آپ اٹھیں گے نماز فصل لے تو نماز پڑھو کس طرح پڑھو نماز صلات موودین موودین ودعی 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 تعدی یعنی اس کی نماز پڑھو جو کیا کر رہا ہے جو الویدہ کر رہا ہے یعنی جیسے کوئی بندہ جا رہا ہے اس دنیا سے اس طرح نماز پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہو جیسے تمہاری آخری نماز ہو اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تو فصل صلات موودین جو ہے اس سنٹنز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر یہاں مزدر آیا ہے مثال مزدر صلی 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 تسلیتن اس کا مزدر کیا آئے گا صلی تسلیتن لیکن تسلیتن کمانے نماز تسلیتن کے بجائے یہاں استعمال ہو گیا صلات تسلیتن کے بجائے کیا استعمال ہو گیا صلات جیسے اگر ہم تسلیتن کے حروف گل لیں تو وہ آتے ہیں تا سعد لام یا اور گولتا یعنی پانچ حروف آتے ہیں جبکہ صلات کے حروف اگر گل لیں تو یہاں ہے سعد لام الف اور تا چار تو یہ اسم مزدر ہے کہا یہ اسم مزدر معنی تو ٹھیک اسم ہے بھئی مگر اسم مزدر ہے یہ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اس مزدر سے اس مزدر کی نیابت کرنے والا کلمہ جو یہاں ہے وہ کیا ہے صلات وہ کیا ہے جیسے صلات صلات ہے چلیے بھئی تو دوسرا پڑھیا بہت اچھا اس کا مطلب ہے بلکل تم چھنا منا اس اکنی تیمہ گاس کی مالا یہ میلو میلز معل ہو جانا پورا معل ہو جانا یعنی مطلب یہ کہ جس کو ہم کشمیلی میں یہ کہتے ہیں اکنی تیمات سکو اکنی تیمہ جاد ہے اکنی یا یوں تاون تینا چن کی اگر آپ کسی چیز کے لئے مائل ہو رہے ہیں تو اتنا بھی مائل مت ہو جاؤ کہ بھئی آپ مطلب آپ کا آپ کا دوسرے چیزوں کے طرف توجہ نہیں رہے خلا تمیلو کل المائلی تو یہاں اس سنٹینز میں کون سا ورڈ آپ کو لگ رہا ہے مزدر کی نیابت کر رہا ہے المائل نا المائل تو مزدر ہے اس کی نیابت یہاں کر رہا ہے کون کل 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 کیونکہ تمیلو جو ہے فیل اس کا مزدر آتا ہے مائل ہوں ٹھیک ہے اگر ہوتا ہے فلا تمیلو مائلہ تو ہم کہتے بھئی یہ فیل ہے فائل ہے اس کے بعد مزدر آگیا لیکن مزدر سے پہلے بھی تو کچھ آگیا کل 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 اس کی نیابت کرتا ہے ہمیں وہی ڈونڈنے ہیں مزدر کی نیابت کرنے والے یہاں الفاظ ڈونڈنے کل 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 ڈونڈنے ہیں ٹھیک ہے شہباش نمبر تھری کیا ہے شہباش پڑھو بہت اچھا کیا پڑھنا ہے یہ کاری پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تلاوت ایک ایسی تلاوت تو مزدر آگیا لا یتلو ہاں کہ اس جیسی تلاوت کوئی گھئی روح اس کے بغیر کوئی نہیں کرتا تو اس سنٹینز میں کہاں پہ ہے کوئی وہ چیز جو مزدر کی نیابت کرتا ہے ہاں ہاں زمیر ہے زمیر ہے جو اس مزدر کی طرف لوٹ رہی ہے زمیر جو مزدر کی طرف لوٹ رہی ہے شہباش نمبر پور پڑھئی ایہ کتابتن تکتبو 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 ایہ کتابتن تکتبو آپ کونسی مطلب کیسے لکھ رہے ہیں کونسی یہ لکھ رہے ہیں کونسی چیزیں لکھ رہے ہیں شہباش تو اس سنٹینز میں کونسی کونسا وڑ ہے ایہ کتابتن 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 تو مزدر ہے اس مزدر سے پہلے کیا آیا ہے ایہ جی سریعی ایہ آپ نے پڑھا نا کل بازا ایہ یہ چیزیں آپ نے پڑھی چلی ایہ بہت آجا نمبر فائو شہباش پڑھئی ہم آپ کو بہترین سٹوری بولیں گے بہترین قصہ سب سے اچھا قصہ بولیں گے ہم آپ کو شہباش اس سنٹینز میں کہاں پہ ہے لگ رہا ہے کہاں پہ ہے وہ جس کو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ ہے مزدر کی نیابت کر رہا ہے نانو نہیں نانو تو نہیں ہو سکتا نانو زمیر ہے نا یہ کیا نام ہے یہ تو افتدہ میں ہے یہ تو مفتدہ ہے اس سنٹینز میں پہلیاں ہے ناکسو یہ نا اگر ہم ناکسو کے اس میں دیکھیں گے تو یہاں اگر نانو کی زمیر لائیں گے تو وہ تو فائل ہے مفہول بھی نہیں ہے حلی کا یہ حرف جارور مجرور ہے پھر ہے ناہنو ناکسو علی کا قصہ تنگر ہوتا یا اسی طرح سے کچھ لیکن اس نے کہا احسن الکسہ سے بہترین قصہ تو احسن 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 جو ہے یہ ہے یہاں اس کی مزدر کی نیابت کر رہا شہباہ شہباہ نمبر سیکس وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ الَيْهِ تَبْتِيلَ شہباہ یہ تو آپ نے پڑا ہی اور اللہ کا نام اللہ کی اپنے 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 رب کا نام لیلو اپنے رب کا نام ذکر کرو اور پھر کیا وَتَبَتَّلِ الَيْهِ تَبْتِيلَ اور کوب ٹھہر کر جو ہے یہ کرو کہنام ہے تلاوت کرو کوب ٹھہر کر سوری اس کی مناجات کرو بہترین طریقے سے شہباہ وَتَبَتَّلِ الَيْهِ تَبْتِيلَ آپ نے پیچھے پڑا اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ تبتیلہ جو مزدر آیا ہے یہ نیابت کر رہا ہے لیکن آپ سوال کریں گے کس کی نیابت یہ تو خود مزدر ہے میں جواب دوں گا کہ پھیل استعمال ہو گئے ہے تبتلا یعنی یہ تفاعل کے باب سے ہے 3 پلس 2 کیٹیگری سے ہے لیکن تبتیل جو ہے یہ تو تفعیل باب سے ہے 3 پلس 1 کیٹیگری سے اس کو ایک مزدر کو ایک پھیل کو دوسرے پھیل کا مزدر لائے گیا ہے تو یہ اس مزدر کی نیابت کر رہا ہے نمبر سیون شباش اس نے 10 سال ہے میں نے 20 حج کیے میں نے 20 حج کیے شباش تو بتائیے اس نے کہا ہے شباش اس شریعہ نا عدد ہے نا بہت اچھا عدد اس میں کر رہا ہے شباش نمبر 8 اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کا رویہ پیش کرتا ہے اس طرح کا معاملہ رکھتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے جی سر اس میں حاز ہی ہے حاز ہی ہے بہت اچھا اب شیر دیکھئے بہت امپورٹن شیر ہے بہت اچھا شیر ہے اس کو یاد کیجئے وَقَدْ يَجْمُ اللَّهُ أَشَّتِي تَحِنِ بَعْدَمَا يَزُنَّانِ كُلَّ الزَنِّ أَنَّا تَلَا كِيَا اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ دو ایسے بچڑے ہوئے لوگوں کو ملاتا ہے جنہوں نے پورا گمان کیا ہوتا ہے کہ بھئی کہ وہ آپ زندگی میں کبھی نہیں ملیں گے پورا گمان وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہ زندگی میں کبھی نہیں ملیں وَقَدْ يَجْمَعُ اللَّهُ أَشَّتِي تَحِنِ بَعْدَمَا جو بہت دور ہو گئے ہوں دو لوگ پھر اللہ ان کو جمع کرتا ہے کہ ان کو مطلب یہ گمان بھی نہیں ہوتا ہے تو اس جملے اس شہر میں یہاں دیکھیں اَفْيَزُنَّانِ كُلَّ الزَنِّ مستر کیپ سے پہلے آگیا کُلَّ تو یہ کُلَّا یہاں اس کی نیابت کر رہا ٹھیک ہے نا چلی یہ تو کوچھن نمبر فائو تھا آپ کوچھن نمبر سیکس دیکھیں اَقْمِلْ هَزِ الْجُمْلَةَ سَجَدْتُ ڈیَشْ بِمَفُولِنْ مُطْلَقٍ مَفُولِ مُطْلَقْ لَائِ یَدُّلُّوْ عَلَى الْعَدَدْ اہلِ عَدَدْ پر جو دلالت کری تو ہم کہیں گے سَجَدْتُ سَجْدَتَائِنِ سَجْدَتَائِنِ بَوَتْ اچھا میں نے دو سجدے کیے شہباش دوسرا یَدُّلُّوْ عَلَى الْنَوِي جو نویت پر دلالت کری سَجَدْتُ سَجْدَتَالْخَاشِئِ یا خاشعین میں نے خوشو خوزو والو جیسا سجدہ کیا جیسے وہ سجدہ کرتے ہیں یا صالحین جیسے صالح کرتے ہیں یا متقین جیسے متقین کرتے ہیں میں نے انہی جیسا سجدہ کیا میں نے انہی جیسا سجدہ کیا نمبر تھری تاقید کے لئے جو آئے ہوئے کیا کہیں گے سجد تو سجودن ہاں بالکل سجد تو سجودن میں نے سجدہ کیا میں نے ہم نے سجدے کیا نہیں تو تاقید کے لئے آگئے میں نے کئی سجدے کیا بہرحال اس طرح کوشن نمبر سیہو نور ایٹ ہے لیکن ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں یہ لمبے کوشن ہے اب کوشن نمبر نائن سے ہم شروع کریں گے آپ سنیے اور ذرا دیان سے سنیے ایک ورڈ آپ نے ایک چملہ میں پڑا اس لیسن میں ضربتو ہو ضربتن ضربتن یہ ضربتو فیل فائل ہو مفہول بھی ہی پھر ضربتن یہ کیا ہے بھئی یہ تو مزدر ہے ضربتن مثال نہیں مثال ہے لِمزدر المرّة یہ مزدر المرّة مزدر المرّة کیا ہوتا ہے وہ مزدر المرّة یہ کیا ہوتا ہے ہوا وہ ہے مایوز کرو جو اس کو لائے جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے لِبَيَانِ عَدَدِ الْفَعْلِ فیل کا عدد بیان کرنے کے لئے کہ میں نے اس کو کتنی بار مارا ایک دو ونس ٹوائس ٹرائس فور ٹائمز وغیرہ تو اس کو بولتے ہیں مزدر المرّة مزدر کی کئی قسمیں ہیں یہاں آپ آج دو تیم قسمیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے آگے ہم اور پڑھیں گے وَيُبْنَا مِنَ الْفَعْلِ سلسی المجردی على وزن فعلت اور اس کو فاز و فا این کے اوپر تشدیل سکون فعلت کے وزن پر بنایا جاتا ہے پہل سلسی مجرد سے بیفتح الفائی و سکونی لائے اگر تصنیح ہے میں نے اس کو دو بار مارا دو مکے مارے وزارہ باطن میں نے اس کو کئی مکے مارے وزارہ باطن یہ تو فعلت سلسی مجرد ہے اگر فعلت سلسی مجید بھی ہی کا مزدر ہو تو اس کو ہم مزدر مارا کیسے بنائیں گی مثال قبرا یو قبیر تقبیر ٹھیک ہے نا اس کو کیسے کریں گی یہ کہتا ہے غیر سلسی مجرد کا فعل جو ہے اس کے ساتھ مزدر سمپل مزدر لائے جاتا ہے لیکن اس مزدر کے آخر میں گولتا بڑھائی جاتی ہے جیسے یہاں قبر تو میں نے تقبیر پڑا تقبیرتن ایک تقبیر یا ہم کہتے ہیں نکبرو ہم تقبیر پڑتے ہیں اربع تقبیرات چار تقبیریں فی الصلاة نماز میں علی المیتے جس کو میت پر ہم پڑتے یعنی نمازی جنازہ میں ہم چار تقبیریں پڑتے چار تقبیریں پڑتے نکبرو اربع تقبیرات فی الصلاة علی المیتی ہم چار تقبیریں پڑتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا سنگلر آتا ہے ضربتن ضربتن مزدر یہ تصمیہ بنائیں گے اسی پیٹرن پر جس پر آپ تصمیہ بنا دیں ضربتانی ضربتائنی اور جمع بنائیں گے آپ پہلے جمع مزکر سالم کے وزن پر جمع مونہ سالم کے وزن پر زارہ باتن تقبیرات اس طرح کے وزن پر تو یہ ہے بھائی کیا اس کو مزدری مزدر المرہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِنَا الْمَزْدِرَ الْأَسْلِيِّ بِتَّا اب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی فعل ہے اس کا مزدر گولتا پر ہی ختم ہوتا ہے بزادی خود تو کیا کہیں گے ذُكِرَبَعْدَهُمْ آیَدُّ الْعَلَلَد تو اس کے بعد وہ ورڈ لائے جائے گا جو عدد پر دلالت کر رہا ہو جیسے رَحِمْ تُو حُو میں نے اس کو رحم کیا رحمتن اب چونکہ یہ گولتا ہے نا واہدتن رحمتو حُو کیا ہے رحمتو پڑو پڑو رحمتن واہدتن رحمتن واہدتن بہت اچھا رحمتو حُو رحمتن واہدتن میں نے اس کو کیا کیا میں نے اس کو ہم کہیں گے میں نے اس کو کئی بار رحم کیا ہے تو ہم یہاں کہیں گے میں نے اس کو ایک بار رحم کیا ہے ایک بار معاف کیا ہے شباز تو دوسرا پوری جو ہے اکم تو اکامتن واحدتن میں نے ایک اکامت کہی ہے ترجم تو الختاب ترجمتن واحدتن اس کتاب کو میں نے ایک ترجمہ کیا اس کا ترجمہ میں نے ایک بار کیا ہے برحال تو اس طرح آپ دیکھیں سوگ مصدر المراتی من اللہ فعلالاتی ان فعلوں سے زرہ مصدر المرہ بنائی وقافہ کیا بنیگا مصدر المرہ اسے وقافہ سے وقافہ سے کیا بنیگا فعلتن کے وزن پر کیا بنیگا وقفتن 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 اکلا سے کیا بنیگا اقلتن جلسہ سے کیا بنیگا جلستن جلستن سلما سے کیا بنیگا تسلیمتن تسلیمتن بہت اچھا تسلیمتن شباش اب کوشن ٹین دیکھیں اوپر تو آپ نے مصدر کی ایک قسم دیکھی کیا وہ ہے مصدر المرہ اب ہم نیچے کوشن نبر ٹین میں دیکھیں گے مصدر الحیعید مصدر الحیعید یعنی اجلس بیٹھو جلستن طالب علم کی طرح بیٹھو جلستن جو ہے مصدر الحیعید مصدر الحیعید مصدر الحیعید کیا ہے بھئی ما یوز کرو لی الدلالت اس کو لائے جاتا ہے اس لئے فعل کی صفت اور اس کی حیت بتانے کے لئے یعنی اس طرح بیٹھو مینر اس کو ہم کہیں گے مصدر آب مینر ویساگو اس کو بنایا جاتا ہے علا وزن فعلتن وہاں تھا فعلتن یہاں ہے فعلتن یعنی وہاں پھا کے اوپر زبر تھی مصدر المرہ میں یہاں پھا کے نیچے زیر ہے کسرن فسکون ہے یعنی پھا کے نیچے زیر اور اس کے بعد جیسی جلستن جلستن تو اگر کبھی آپ جلستن دیکھیں گے تو اس کو آپ کہیں گے یہ مصدر المرہ ہے لیکن اگر آپ کبھی جلستن دیکھیں گے تو اس کو آپ کہیں گے یہ مصدر الحیعید ہے یعنی اس طرح بیٹھنا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا جی سر یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے جلس تو جلستن مصدر میں جلستن جس کو ہم کہیں گے مطلب ایک بیٹھا ایک بار بیٹھا لیکن اگر آپ کہیں گے جلس تو جلستن پھر آپ کو کہنا ہوں گے کس طرح ہے تو آپ کہیں گے جلستن تول بی علم ہے میں جل بی علم کی طرح بیٹھا کسی کے پھون میں سے تھوڑا آواز آ رہی ہے ذرا اس کو فکس کیجئے جلس تو جلستن ٹھیک ہے بھئی جلستن شاباش اب اسی قوشن ٹین کو ذرا یہاں دیکھیں اس کی مثال ہے قرآن پاک میں آیا ہے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا موازین یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی جس کی ترازو جو ہے جس کے نامہ عامل جو باری ہوگا فَهُوَا فِعِي شَيْتِن عِي شَيْتِن راضیت ایک ایسی زندگی جس میں وہ راضی ہے بہت اچھی کمفرٹیبل لائٹ میں وہ ہوگا یہ یہ مزدرول مزدر ہے مگر کئیسا مزدر ہے مزدرول حیاتی مزدرول حیاتی وفی الحدیث وفی الحدیث حدیث میں آیا ہے فَائِزَا قَتَلْتُم جب تم قَتل کرو یعنی جب تم زباہ کرو جب تم کسی جانور کو زباہ کرو فَأَحْسِنُ الْقِتْلَتَ الْقِتْلَتَ تو اس قتل کرنے کے عمل کو بہترین کرو اچھا کرو اس کو اچھے طریقے سے کرو یعنی چاکو بہت تیز ہونی چاہیے اور جب آپ اپنی جانور کو لٹائیں گے زمین پر تو اچھے طریقے سے وہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مطلب ایسے کریں گے جیسے لڑائی کرتے ہیں یا اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو اپنی چاکو تیز کرنے ہے تو اس کے سامنے تیز مت کرو دور جا کر کسی جگہ ہے اس کے پیچھے تیز کرو اگر اسی طرح آیت کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو جانور کو زبا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کھانا وانا نہیں کھلائیں گے آپ کہیں گے اس کو تو بھی مارنا ہے اس کو تب تب کھلا اس کو اپنے حقوق دو بہرحال تو تو بہترین طریقے سے اس کو کیا کرو زبا کرو اور ایک پروورب ہے عربی میں حشفن وسو اکیلتن حشفن وسو اکیلتن حشف دیوان خراب قسم خضر حشف حشف کہتے ہیں اردہ التمری یعنی انفیریئر کالٹی کا ڈیٹس یہ تو مجھے آپ انفیریئر کالٹی کے ڈیٹس دے رہے ہیں وسو اکیلتن اور بری طرح اور نافتول میں بھی کم کرتے ہو بری طرح اس کو نافتے ہو یزرب حاز المسلو اس مثال کو دیا جاتا ہے لیمن اس کے لئے یجمعو خسلتن مکروحتن جس میں دو مکروح خسلتیں جمع ہو گئی ہوں تقدیر اور کلام کلام کا تقدیر کیا ہے کیا تم انفیریئر کالٹی کے خجور بیچ رہے ہو وَتُقِيلُ سُو اکیلتن اور ناپنے میں بھی برائی کر رہے ہو یعنی ٹھیک طریق سے ناپتے نہیں ہو دونوں خسلتیں اگر تے خضرہ سلاسہ نہیں لیکن ایک تو آپ کے گھرز بھی خراب ہے اور دوسرے طرح پر یہ بھی کر رہے ہیں تو اس پروگر کو یاد کیجئے اور یہ آپ کو بہت کام آئے گا اسی طرح شائر نے کہا مَشَئِنَا ہم چلے مِشْيَتَ لَيْسِن شیر کی چال کی طرح گھدہ جب وہ واپس لوڑتا ہے وَالْلَيْسُّ گَزْوَانُوْ اور اس حال میں کی یہ شیر جو ہے بہت گصے میں ہو بہت گصے میں لَيْسُن کی جماعت اس کا دوسرا نام اسد بھی ہے تو اب آپ نے دیکھا یہ فا کے نیچے فا کلمہ کے نیچے زیر لگا کر دوسرے این کلمہ کے اوپر جزم اور پھر لام کلمہ کے اوپر زبر اور تاک تا کے اوپر پیش جو آئے گی اس طرح بنایا جاتا ہے اب ان پھیلوں سے آشہ سے کیا بنے گا ابھی ہم نے پڑھا ایشتن ماتہ سے کیا بنے گا میتتن میتتن جلسہ سے کیا بنے گا جلسہ تن قتلہ سے کیا بنے گا کتلتن کتلتن شباش اب کچھن ہوگا کیا گیر سلاسی مجرد جو آفان ہے ان سے بنایا جاتا ہے یہ مزدر اللہ یاد نہیں نہیں لا یوبنا نہیں بنایا جاتا نہیں بنایا جاتا چلی اب تیسرے تیسرے قسم کا مزدر دیکھیں بھئی میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف تین قسم ہے کئی قسم ہے میں کہہ رہا ہوں تیسرے قسم کی مزدر دیکھیں کونسا پلٹنا وہ پلٹیں گے یعنی کس انجام سے دو چار ہوں گی مثال ہے کس کی مزدر المیمی مزدری میمی اردو میں بولتے ہیں مزدری میمی کی یعنی وہ مزدر جو میم سے شروع ہوتا جس کے اول میں ابتدا میں میم زائدہ جس کے اول میں کیا ہو میم زائدہ ہو ناو جیسے مزرب وممات ومعریفت ومقدیرت وموعد یہ سارے میم سے شروع ہو رہے ہیں اور سارے کے سارے کیا ہے سارے کے سارے ہے بھئی مزدری اس کی مثال کس کی مثال مزدری میمی کی مزدری میمی کی مثال شاباش یہ مزدری میمی کی مثال جو ہے اس کو ذرا نوڈ کیجئے اس کو لکھ اس کو چار طریقوں سے آتا ہے کتنے طریقوں سے چار طریقوں سے ایک مفعالن میم کے اوپر بھی زبر اور پھر لام کلمہ کی اوپر بھی زبر سوری این کلمہ کی اوپر بھی زبر یعنی چونکہ میم فان کلمہ سے پہلے اس کا ایک میم ایکسٹر آتا ہے تو اس کے اوپر بھی زبر اور این کلمہ کے اوپر بھی زبر مفعلن جیسے مز ربن مفعلن اور مفعلن یعنی مز اور مفعلتن یعنی اس کے آخر میں گولتا بھی آتی ہے مفعلتن اس وزن پر بھی آتا ہے پھر دوسرا میم کے نیچے زیر آتی ہے میم کے نیچے کیا سوری این کے نیچے زیر آتی ہے میم کے اوپر زبر ہی رہے گی یعنی مفعلن جیسے یہاں موعدن موعدن این کے نیچے زیر ہے شباز اور موعدتن بھی یعنی جیسے یہاں مقدرتن کس وزن پر بھی آتا جی سر شباز ٹھیک ہے نا جی سر چلیے بٹا تو اب یہ کوچھن اس میں رہا گیا کیا گیر سلاسی سے بنایا جائے گا اسی وزن پر نہیں ومن غیر سلاسی المجرد یعطی علی زینتی اسم الفعل اسم المفعل اسم المفعل کے وزن پر جو غیر سلاسی مجرد ہے ان میں سے اسم المفعل کے وزن پر بنایا جاتا ہے جیسے منقلبن جو بھی ہم نے یہ ور پڑا مقامن اکاما یکیم سے انقلبا یا انقلب سے منقلبن یہ اصل میں اسم مفعل ہے لیکن اسم مفعل سے مزدری میمی بھی بن گیا تو یہ دو چیز ہیں مدخالن مدخالن ٹھیک ہے مخرجن مدخالن مخرجن ٹھیک ہے نا شباش قرآن کریم آیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے بتایا کیا بتایا انہیں حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن کیا ہم تمہیں بتائیں ایک آدمی ایک آدمی کے بارے میں بتائیں کیا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہے بھائی جو تمہیں خبریں بتاتا ہے خبر دیتا ہے کیا خبر دیتا ہے کہ جب تم جب تم پوری جرہ پوری طرح جو ہے ٹھگڑے ٹھگڑے کر دیے گے جاؤ گے مطلب جب تم زمین میں بالکل مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِي کہ آپ تو پھر آپ کو نئے سیرے سے کھڑا کیا جائے گا ہے وہ ایسی باتیں بتا رہا ہے تو یہاں دیکھیں مُمَزِّقْتُمْ قُلَّ مُمَزَّقْ قُلَّ مُمَزَّقْ یہاں دیکھیں ایک مزدر آگیا مزدر میمی قُلَّ مُمَزَّقْ اسی طرح دوسرا آیت ہے فَاجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان کو کہانیا بنا دیا پھر بولی بسرے کہانیا ہم نے ان کو باتیں بنا دی تھی یعنی وہ لوگ جو گمڑ کر رہے تھے تقبر کر رہے تھے اللہ سے اور پائے گمر پر ایمان اللہ نے جنکہ کر دی تھی پھر ہم نے ان کو باتیں بنا دیا باتیں تم کونسی چیز ہو ٹھیک ہے وَمَزَّقْنَا هُمْ قُلَّ مُمَزَّقْ اور ہم نے ان کو پوری طرح بکھیر کر رکھ دیا کُلَّ مُمَزَّقْ یہاں بھی مزدری میمی ہے یہاں بھی مزدری میمی ہے شاباش تو یہ پوائنٹس جو ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس لیسن میں مزدر کے بارے میں تین چیزیں آپ نے سیکھی اور مفعول مطلب کے بارے میں آپ نے میرے خیال سے بہت اچھی طرح سیکھا میں نے جو نوٹس دی کہ ان کو ذرا پڑھئے پھر سے اب ہم کوچھن نوبر ٹویل جو ہے یہ چونکہ اس لیسن کا میرے خیال سے آخری کوچھن ہے مگر اس کو ہم نے آلیڈی پڑھا ہے جب ہم مزدر پڑھ رہے تھے وہاں مفعول مطلب کے ساتھ وہاں بھی ایک پہ آیا تھا کہ بھئی المزدر اللہ زیولہ کی پھل اشتقاق ٹھیک ہے جو اشتقاق میں ملتے جلتے ہیں مسادر ان میں سے کیا ہے المزدر الواقع المزدر الواقع مفعولا مطلقا وہ مزدر جو واقع ہوتا ہے یعنی اس مزدر کے ساتھ جو مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اس مزدر کے ساتھ جو ملتا ہے تو اس میں شیعانی دو چیزیں آتی ہیں نمبر ایک یہ میں نے بتا دیا مزدر من باب مختلف کی ایک مزدر جو دوسرے باب سے لائے جاتا ہے جو دوسرے باب سے لائے جاتا ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ تبتیل جو ہے تبتیل من باب فعلا ناب ان تبتل من باب تفعلا یعنی پھیل تو اس میں تفعلا کے وزن پر آئے من باب تفعول تو 3 پلس 2 کٹگری لیکن اس کے بعد جو مزدر لانا تھا وہ تو اسی سے آنا چاہے تھا تو لکھنا چاہے تھا ہونا چاہے تھا کیا ہونا چاہے تھا لیکن اس نے مزدر دوسرے باب سے لائے تو کہا وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا إِلَيْكَ إِلَيْكَ مِثَالَيْنِ آخرَيْنِ آپ کو دو مثالیں اور میں دے رہا ہوں ذرا دیکھیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ ان کو شر لائے گا اتنی جلدی استعجالہم بِالخیر جس طرح ان کو کھیر لاتا ہے لَقُزِيَ إِلَيْهِمْ اَجْلُهُمْ تو ان کا تو کام تمام ہو جائے گا ان کا تو کام کیا ہو جائے گا ان کا کام تمام ہو جائے گا بھائی اججلا یو اججلو اججلا یو اججلو تو اس کا مزدر کیا آتا ہے تعجیل یعنی تفیل کے وزن پر لیکن یہ آدھے کو مزدر آگیا ہے دوسرے باپ سے استعجالہم استعجالہم اس میں بلاگت کی کچھ یہ ہوتے ہو سکتی ہیں اور ہم وہ کچھ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم صرف یہ پڑھ سکتی کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اسی طرح آپ دوسری اس میں ایک سنٹینس میں آپ دیکھیں تبسم تو ابتسام ابتسام تبسم یا تبسم تبسم یہ بغیب تفاعل سے ہے لیکن اس کا مزدر آنا چاہیے تھا تبسم یہاں آگیا ہے ابتسام یعنی ابتاسم یا ابتاسم ابتسام یعنی افتعل یا فتعلو افتیال کے وزن پر تو پھیل ایک باپ سے ہے اور مزدر دوسرے باپ کا لائے گا ہے تو یہ آسکتا ہے نمبر دوسر مزدر من الفعل المجرد کبھی کبھی پھیل مجرد کا مزدر لائے جاتا ہے یعنی ابتسام مزدر من المزید جو مزید کی نیابت کرتا ہے اس کے بدلے آجاتا ہے سبحانہو و تعالی وہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اور بلند وہ بالا ہے اس چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں علوان کبیرہ علوان تعالی کبھیل یہاں آگیا تعالی تعالی اس کا مزدر آتا ہے تعالی یا تعالی تو یہاں تو ہونا چاہیے نا تعالی کبھیرہ اس نے یہاں علوان لائے ہے جو اصل میں جو مزدر ہے کس کا علا یعلو سے یعنی مجرد کا مزدر ہے تو اس نے کیا کیا پھیل تو پھیل تو لائیا مزید پھی ہی کا لیکن مزدر لائیا مجرد کا سلاسی مجرد کا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح دوسری مثالیں دیکھئے جو آپ نے پیشلے بار بھی پڑی احب 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 اللہ حب جمع میں اللہ کو بہت پسند کرتا ہوں احب باب افعال سے ہے احب افعلا یفعلا افعال احب احب احباب لیکن جب مزدر لانا تھا تو وہ لائیا پھیل سلاسی مجرد کا حب حب احب اللہ حب جمع دوسری چیز اشترائی تو میں نے کھریدا اساہ تھا گاڑی کو شراعا ترپلی میں نے کھریدا اس کو اس طرح میں نے گاڑی کو گاڑی کو میں نے کھریدا اشترائی یہ باب کسے ہے افتار یا قلیف کے حال لیکن مزدر لائیا گیا کسے سلاسی کا شرائش شرائن اسی طرح ہے تیسرا فعل یہ تیسرا سنٹینس توفیا فلان وفاتا طبیئیتا فلان آدمی جو ہے نیچرل موت یعنی نیچرل ڈیتھ ہو گئی اس کی اس کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی توفیا توفیا یہ باب تفعال سے ہے لیکن پھر مزدر جو لائیا گیا وہ سلاسی کا ہے وفاتا طبیئیتا وفاتا طبیئیتا گی سر وفاتا تو دونوں طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو مزدر مطلق استعمال ہوگا سنٹینس میں تو ٹھیک ہے بھئی اس کو ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کے بدلے دوسرا مزدر وہاں استعمال ہوتا ہے سنٹینس میں دوسرا مزدر استعمال ہوتا ہے اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہے کہ اگر پھیل مزید پھی اتقا تھا تو اس کے بدلے مجرد کا پھیل مجرد کا مزدر استعمال ہوگا اسی باب سے اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ فر ایک زمپل یہاں ایک مزدر ہے ایک پھیل لائیا گیا ہے تو اسی جیسا دوسرا پھیل لائیا گیا ہے اس کی یہاں دو تین مثالیں آپ کو دی گئی کہ بائی بی تفعال کا پھیل تھا تو بائی بی تفعال کا مزدر لائیا گیا بائی بی تفعال کا فعل تھا اور بائی بی افتعال کا مزدر لائیا گیا تو یہاں آپ نے دونوں چیزیں دیکھیں اس کے بعد بھی محفول مطلق کی بارے میں کچھ چیزیں ہمیں مزید پڑھنی ہیں ان کو انشاءاللہ کبھی آگے تفصیل سے پڑھیں گے یہاں آج ہم اس لیکچر کو یہی پر ختم کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ مستحان آگے بھی اپنا ہی سلسلہ جاری رکھیں گے کیا نام ہے آج ہم یہی پہ اتفاہ کریں گے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موڑی مستحان